شہر ڈاکو کے نرغے شہر ڈاکو نے مبائل ٹاور کی بیٹریان بھی نہ چھوڑی چہدری سرور 28 آگست کو گورنر پنجاب کی عہدے کا حلف اٹھائیں گے 29 آگست کو بطور گورنر پنجاب صوبائی کابینہ سے حلف لیں گے چہدری سرور کا گورنر ہاؤس کی بجائے ڈیفینس میں اپنے ہی گھر قیام کا فیصلہ پنجاب کے کپتان کی ٹیم کی سیلیکشن صوبائی کابینہ میں شامل وزراء کے نام اور میک میں فائنل ہونے کا امکان عمران خان نے وزیراعلا پنجاب کو کل اسلام آباد بلالیا دکٹر یاسمین راشد، میا اسلام اقبال، علیم خان، یاسر امائیوں، محمود رشید کو وزارت ملنے کا امکان نامزد گورنر پنجاب چہدری سرور بھی ملاقات میں شریک ہوں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سیرہ کینے اسمبلی میا اسلام اقبال، احمد شاہ خرگا، میا خالد محمود، یاسر حمایوں اور مراد راست کی ملاقات کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے آگے بھڑنا ہے سردار عثمان بزدار برقی زینے لگیں گے مسافروں کو بہترین سہولیات ملیں گی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے لاہور ریلوے سٹیشن کی تزینوں آرائش کا اعلان کر دیا کل سٹیشن کا دورہ بھی کریں گے ریلوے کا خسارہ ایک سال میں ہی ختم کر دیں گے میک میں کی چار ہزار اکڑ زمین واہ گزار کروانی ہے وفاقی وزیر شیخ رشید کی ریلوے ہیڈکورٹر میں جلاس کی صدارت کے بعد پریس کانفرنس میک میں ریلوے سے نکالے گئے بیالیس ٹی ایل اے ملازمین سرپا احتجاج ریلوے ہیڈکورٹر کے باہر مظاہرہ دو مہاکی تنخواہ اور نوکری پر بحال کیا جائے مظاہرین کا وزیر ریلوے سے مطالبہ شہر میں سیورج کے بڑتے مسائل عوام کے لیے وبال جان بن گئے شاکہ ٹاؤن میں گندہ پانی گلیوں میں داخل مکین عذیت میں مقتلع بہدر آباد کا ماہاں میں بھی گٹر قبلنے لگے مکین جنازہ بھی گندے پانی سے گزر کر لے جانے پر مجبور خلاق گجر سنگھ کے مکین ناقص سیورج کے خلاف سڑکوں پر آ گئے پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ اور نارفاسی یوہن آباد کے علاقے میں مکان کی چھت زمین بوس ماں بچوں سمیت مل بے تلے دب گئی ساتھ سالہ سمران اور اس کی بہن نو سالہ چاہت چل بسے ماں شدید زخمی ریسکیو ٹیموں نے خاتون کو جینرل ہسپتال منتقل کر دیا حالت تشفیش ناک ہے چھت کی مرمت کی جارہی تھی کہ گر گئی این شہدی لیڈی ویلنگٹن آسپٹل میں خاتون کی حلاقت کا معاملہ پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا نوٹس تحقیقات کے لیے دو رکنی کمیشن قائم کر دیا چیف جسٹس نے لاہور میں بل بوٹس لگانے کا نوٹس لے لیا سیاسی جماعتوں کے بینرز اور فلیکسز کو فوری اتارنے کا حکم الیکشن کب کے ختم ہو گئے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاف رکھنا میر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا میر لاہور سے استفسار اشتہاری بورڈ خود ہی اتار لیں ورنہ ہم بینچ تشکیل دے دیتے ہیں جسٹس ساکب نیسار کے ریمارکس ڈی جی پی ایچے کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا الڈی وی ایم سی نے 45,540 سالائشوں کو ٹھکانے لگایا 21 لاکھے قریب ویسٹ بیکس تقسیم کیے گئے دن رات گرینگ صفائی آپریشن کر کے شہر کو صاف سترہ بنایا عوام کو صاف ماحول کی فرامی کے لیے تمام ادار متحرک ہیں ایم ڈی الڈی وی ایم سی اور ڈی سی لاہور کی پریس کانفرنس بڑی عید کے بعد شہر میں کورے کے بڑے ڈھیر جگہ جگہ گندگی کہیں الائشیں ابھی بھی پڑی ہیں گلستان کالونی تاجپورہ اور لرمال کے کئی علاقوں کی حالت انتہائی اپ کر الڈی وی ایم سی کا عملہ غائب تاکن سے شہری پریشان الڈی وی ایم سی کا 45,010 الائشیں اٹھانے کا دعوی اید کی تاطلات کے بعد صرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کی قیمت چار سو رپے فیٹ اولہ بڑھ گئی ڈالر کی قیمتوں میں معمولی اضافہ انٹر بینک ڈالر کی قدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی وزیراعظم امران خان نے دو آرہ کین کی نامزدگی کا نوٹفیکیشن چاری کر دیا احسان مانی اور اسد علی خان کیسے بھی گورننگ بورڈ کے رکل ہوں گئے موسیقی